موسیقی تو کھاتے ہیں وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں وہ اسی صدی کاروبار سے نکل رہی ہوتی ہیں یہ وہی مضمون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لجال کا اتنا رسول ہو جائے گا کہ جو اس کے نیچے نہیں آئے گا اس کو دھوان ضرور پہنچ جائے گا تو یہ دھوان ہے یہ حرام نہیں ہے اور بے اختیاری ہے دھوان کے مضمون بڑی لطیف مضمون ہے افضاء میں دیکھیں کوئی آدمی سگرٹ پیتا ہوا گزر رہا ہے کوئی کچھ نشہ کر رہا ہے سیر میں ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھ چھوڑا ہوا وہ دھوان ضرور ناک میں جائے گا روزہ دار کے ناک میں بھی جائے گا وہاں تو روزہ دار کے موں بند کی جائے مقفل کیا جاتا ہے زبدستی یہاں تو کوئی ایسا مضمون نہیں ہے یعنی کوئی ایسا طریق نہیں ہے اور جگہ جگہ بسوں میں حل جگہ کہیں نشہ بیٹھا ہوگا ہے کہیں کچھ 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 کر رہا ہے روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ بالعمد ارادہ اس میں بالعمد کرنے کی خواہش نہیں ہے اور بھاڑنے کی طاقت نہیں ہے یہ دو باتیں جو ہیں یہ جب اقتصادیات کا حصہ بن چکی ہوں اور بے اختیاری ہو زندگی کی بقاہ کے لیے ضروری ہو کہ انسان روز مرہ کے زندگی میں تلاش کرے روزگار کے ذریعے اور ہر روزگار کے ذریعے جو ہے اس میں کہیں نہیں کہیں سود آتا یہ بڑی بڑی جو تجاعتیں چل رہی ہیں حکومت کا کاروبار سودی ہیں کے نہیں مولیوں کو کہیں کہ سب چیزوں سے استفاد دینے کریں اپنے اولادوں کو اپنے ساتھیوں کو رول دیں ہندوستان کے گیارہ کروڑ آدمی مسلمان کہاں جائیں گے پھر سمجھیں اس کا کھل کے جواب دینا چاہیے اخباروں میں لکھنا چاہیے کہ قوم کو ہلاک کرنے والے بے وقوف ہیں ان کے پیسے نہ چلو سب چاہیے